السلام علیکم سب رینٹس ساں سے سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خرید ساء ہوں گے فالکن اکڈیمی میں خوش احمدید آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جی ڈی بی سولوشن ای ڈی جو فور ون زیرو اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ 21 فروری ہے اور اس میں آپ کو ایک قویچن دیا ہوا ہے اس کو آپ نے سالو کرنا ہے اس کے جو ورڈ لیمٹ ہے 150 سے 200 ورڈ کے درمیان ہے تو چلتے ہیں کہ کوئیسن کی طرف چلنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزار شیئر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو کوئیسن ایک کیا دے ہوا ہے according to your opinion آپ کے خیال کے مطابق what are the best ways of teaching parts of speech at primary level کہ جو primary level کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو parts of speech پڑھانے کے لیے سب سے best طرح کے کونس ہیں آپ کے opinion میں آپ نے اس کو discuss کرنا ہے اور پھر آپ نے activity بھی بتانی ہے activity کے ساتھ آپ نے اس کو discuss کرنا ہے کہ as a teacher primary level سٹوڈنٹس کو parts of speech پڑھانے کے کون سے طریقے ہیں آپ کے opinion میں best طریقے کون سے ہیں تو جلتے ہیں آنسر کی طرح ایک ideal آنسر آپ کو دیا ہوا ہے کوشش کریں اس کو آپ نے ورڈنگ میں چیز کر کے لکھے تھوڑا بہت آنسر میں ہے کہ teaching part of speech lessons to your primary level students is very interesting and time taking process کہ اب چھوٹے بچوں کو primary level سٹوڈنٹس کو parts of speech سکھانے کا جو طریقہ ہے وہ ایک بہت interesting ہے اور time taking process ہے اس میں following are the some ways we can adopt to teach parts of speech to the primary level students تو نیچے کچھ طریقے دیئے گئے ہیں جن کی مدد سے ہم جو primary level students ہیں ان کو parts of speech سکھا سکتے ہیں ان میں پہلے نمبر پہ کہیں جی grammars by numbers کہ آپ ان کو by the use of numbers آپ ان کو grammars اور part of speech سکھائیں کیسے use a coloring sheet with a paint by numbers کہ آپ مختلف کلر کے آپ numbers use کریں paint کی مدد سے جو کہ paint ہوئے میں مختلف کلر میں وہ number آپ use کریں اور scheme based on words and their parts of speech اور مختلف words کے ساتھ جو مختلف قسم کے parts of speech لگتے ہیں ان کو آپ مختلف کلر سے شو کریں تو اس طرح بچوں کو سمجھ جائے گی کہ کون سے word کے ساتھ کون سا part of speech لگ سکتا ہے تو یہ پہل نمبر پہ grammar by numbers دوسرے نمبر پہ starting race before class کہ کلاس سے پہلے آپ کلاس میں ایک race اس میں آپ نے کرنا کہ اس میں آپ نے ایک table بنانا word میں یا powerpoint slide میں اور اس کو اس پر آپ نے مختلف قسم کے part of speech لکھنے ہے اور آپ نے مختلف قسم کی کاریگریز بنانی ہے پھر ایک گریٹ بنانا ہے آپ نے words کا ایک بنانا ہے آپ نے part of speech کا پھر آپ نے کہنا print out لینا اس کا اور اس کو cut کر لینا مختلف part of speech کو لینا اور سٹوڈنٹس کو آپ نے کہتا ہے جو گریٹ بنانوا ہے جس پہ words لکھے ان کے جو جو پارٹ of speech لگتا ہے اس کو اس کے اوپر آپ نے پلیس کروانا ہے تو یہ ہوگی دوسری ایکٹیوٹی تیسری ہے جی گائیڈ ڈسکوری ویڈ وکیبلری کے ساتھ آپ نے ان کو پارٹ of سپیس سکھانے ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھو انکونٹر نیو سیٹ آف وکیبلری سکھانے سکھانے کیسے جیسے آپ بلینک پیج پر کیا کرتے ہیں کی بلینک پیج آراؤنڈ دا روم ویڈ لیبل فار اس پارٹ سپیج وانٹ دا سٹوڈنٹ ٹو نو کہ آپ لیبل بنا لیں ایک بلینک پیج لے لیں اس پر لیبل لگا لیں کہ نئے ورڈ جو بھی نئے ورڈ آیا اس کے لئے جو پارٹ آف سپیج ہو کون سنجوز ہو آپ سٹوڈنٹ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو نئے ورڈ سٹوڈنٹ پوچھ سکتے کہ نئے ورڈ آیا یہ کون سا پارٹ آف سپیج ہو سکتا ہے تو اس طرح آپ ایک گائیڈ ڈسکوری کے سریعے تھرو وکیبلری آپ اپنے بچوں کو پارٹ آف سپیج سکھا سکتے ہیں تو یہ مختلف تین طریقے ہیں جس کی مدد سے آپ اپنے بچوں کو پرامری پر 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 سپیج پر سکتے ہیں اور یہ آسان طریقے ہیں آپ ایک 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 کلاس روم میں جو ہیلپ پارٹ آف سپیچ ایوری ٹیم یو سی نیو وڈ تو یہ گیم جس میں آپ مختلف وڈ کو شوٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے سٹوڈن سے پوچھتے ہیں کہ کون سا پارٹ آف سپیچ ہے تو یہ ایک 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 کلاس میں بنگو گیم کروا کے بچوں پارٹ سپیچ سکھا سکتے ہیں Con میری سپیچ پیش بچوں ایوری بچوں